اسلام علیکم موزد سامین آج پھر ہم آپ کے لئے ایک معلومات سے بری ہوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آئیے ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں سامین چین نے اپنا تیسرا اور جدید ترین تیارہ بردار بحری جہاز متعرف کروا دیا ہے شنگائی کی ایک بندرگاہ میں اس تیارہ بردار بحری جہاز کو لانچ کرتے ہوئے پانی میں اتارا گیا جس میں جدید ترین سسٹمز نصب ہیں اس بحری جہاز کو فوجان کا نام دیا گیا ہے جسے مکمل طور پر چین میں ہی ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے اس کا کیٹاپولٹ اسسٹ لانچ سسٹم چین کے دیگر تیارہ بردار بحری جہازوں میں موجود سکوئی جمپ اسٹائل سسٹم کے مقابلے میں اہم ترین اپگریڈ ہے سامین یہ نیا سسٹم امریکی تیارہ بردار بحری جہازوں سے ملتا جلتا ہے جس سے چین کو فوجان سے متعدد اقسام کے تیاروں کو زیادہ ہتھیاروں کے ساتھ برکرفتاری سے لانچ کرنے میں مدد ملے گی فوجان میں بلوکنگ ڈیوائسز بھی موجود ہیں جبکہ اس کا وزن اسی ہزار ٹن ہے چین کی جانب سے امریکہ سے کشیدگی کے باعث بحریہ کو جدید ترین بنایا جارہا ہے چین کا پہلا تیارہ بردار بحری جہاز لیوننگ تھا جو سوویت یونین کے عہد کا نام مکمل بحری جہاز تھا جسے چین نے 1998 میں یوکرین سے خریدا اور 2012 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل کیا اس جہاز کی ٹیکنالوجی تفصیلات کو استعمال کر کے چین نے دسمبر 2019 میں پہلی بار مقامی طور پر تیارہ بردار بحری جہاز شان ڈونگ تیار کیا اب تیسرے ائرکرافٹ کیریئر کو چین کی جانب سے پہلے آزمایا جائے گا اور پھر بحریہ کے استعمال میں دیا جائے گا ایک تخمینے کے مطابق یہ ائرکرافٹ 2023 یا 2024 تک فعال ہو سکے گا سامین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اگلی معلومات سے لبریز ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ نے کے احبان